اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیہاں ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مفتی انس صاحب اور سنہ خان کو اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے لیکن ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ مفتی انس اور سنہ خان نے اپنے اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے ناظرین اکرام ہم آپ کو بتا دے کہ مفتی انس اور سنہ خان نے اپنے بیٹے کا بہت خوبصورت نام رکھا ہے مفتی انس اور سنہ خان نے اپنے بیٹے کا نام سید تاریخ جمیل رکھا ہے تو جیہاں ناظرین اکرام فوراں آپ کے ذہن میں ایک بڑا چہرہ آ گیا ہوگا حیرت مولانا تاریخ جمیل صاحب دامت برکاتم جو پڑوسی ملک کے ایک بڑے عالم دین ہیں ان کے نام پر سنہ خان نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے ناظرین و سامعین سنہ خان نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ نام کا بڑا اثر پڑتا ہے اس لیے انہوں نے ایک اللہ والے کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے ناظرین اکرام ہم آپ کو بتا دیں کہ مفتی انس اور سنہ خان کی ملاقات میں تاریخ جمیل صاحب کا بڑا اہم رول ہے حیرت مولانا تاریخ جمیل صاحب نے دوہزار اٹھارہ کے حج میں مفتی انس صاحب سے کہا تھا اگر آپ سنہ خان سے نکاح کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا اس کے بعد ہی مفتی انس صاحب نے سنہ خان کو نکاح کا پیغام دیا تھا جس کے بعد ان کا نکاح ہوا تھا تو ناظرین اکرام مفتی انس صاحب اور سنہ خان نے اپنے خوبصورت بیٹے کا نام تاریخ جمیل رکھا ہے تاریخ کا معنی ہوتا ہے ایک ستارہ اور جمیل کا معنی آپ جانتے ہیں کہ خوبصورت چیز کے معنی ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی اس بچے کے اندر بھی وہی صفات عطا فرمائے اس بچے کو دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے اور ان دونوں کی نجات کا ذریعہ بنائے